السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں سرہ فاتحہ کی کچھ فضیلتیں بتاؤں گا سرہ فاتحہ کی وہ فضیلتیں بتاؤں گا جس سے آپ کے روز مرہ کی زندگی میں کام دے روز مرہ کی زندگی میں آپ محنتیں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں نکامیابی کا راستہ بن پاتا ہے نکامیاب آپ پاتے ہیں لوگ ایسے ہیں کہ مصیبت اور دکھ میں اتنے جوز پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کی قسمت میں یا ان کی زندگی میں بار بار پریشانی آ جاتی ہے اور ان سے نہ کوئی خوشیہ کو ڈھونڈ پاتے ہیں نہ وہ پریشانیوں سے الگ ہو پاتے ہیں ایسے لوگ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو میں کچھ فضیلتیں سرہ فاتحہ کا بتاؤں گا ہر مرد عورت کو ہمارے انداز سے یادی ہوگا قرآن شریف کی سب سے پہلی سورہ سرہ فاتحہ انشاءاللہ توارک وطالہ میں اس کی تین چار پانچ فضیلتیں بتاؤں گا جو آپ کو بہت کام دے گا لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میں روزانہی سلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھے اچھی باتیں اور اچھے اچھے وظائف لے کر آتا رہا ہوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں پھل آئیکن کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک پیارا سا لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین بہت لوگ پریشان ہیں اپنی زندگیوں میں ان لوگوں کے لیے بھی آپ دعا کریں جو لوگ ہمیں دعا کے لیے درخواست کرتے نا جانے کب کس کی دعا قبول ہو جاتی اللہ اس کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی پریشانیوں کو دور کرے گا آمین سم آمین ناظرین ایک مرد میں پڑھ کے بتا دوں اس کے بعد اس کی فضلتیں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت یہ اچھا لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں الدین اجیاک نعبدو اجیاک نستعین اگدین اسقیرات المستقیم ناظرین اس کو پڑھنے سے سب سے پہلی فضلت کی آپ کے گھروں میں بہت زیادہ خیر و برکت کا نزول ہوگا پہلی فضلت یعنی گھر میں خوب رزق اور برکتیں آئیں گی دوسری چیزی ہے خیر و برکت جب ہوں گی تو اس کی فضلت یہ کہ رزق یعنی دولت کے لیے بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی اس عمل کے ذریعے آپ کو دولتیں بھی دے گا دوسری فضلت تیسری فضلت یہ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے بیمار ہے اور وہ دوا کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو یہ پانی پر دم کر کر اسے پلائے کریں یا کوئی میٹھے چیز پر دم کر کر اس کو کھلا دیا کریں انشاءاللہ تعالی اس کی مرد بہت ہی جلتے دور ہو جائے گی یہ تیسری فضلت تھی چوتھی فضلت میں آپ کو بتاتا چلو اگر کوئی شخص آپ پر جادو ٹونا یا برے آسیب ایسے کر دی ہیں جو آپ کی زندگی کو خطرات یعنی ناحق پہنچاتا ہو ناحق تکلیف دیتا ہو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو پڑھ کے سینے کو دم کر لیں مرد ہو یا عورت انشاءاللہ تعالی جادو اور برے آسیب ان سے دور ہو جائے گی چوتھی فضلت پانچمی اور آخری فضلت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اس وظیفے کو اس نیاز سے بھی کرتا ہے کہ اس کے گھروں کی قرض اور کرز کی ادائیگی ہو جائے گی اور گھروں میں دولت آ جائے انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرے اور فضل کی نماز کے بعد ہی کرے چاہے جتنی دفعہ پڑھے ایک مرتبہ نہیں یہ عمل کو کرنے کے لیے کم سے کم ہی کم سے کم آپ کو پانچسو ایگارہ مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ چاہے جتنی دفعہ پڑھ کے یہ دعا مانگے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کی دکھ مصیبت پریشانیاں دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں خوشہ لیا جائے گی ناظرین اس عمل کو ضرور عمر میں لائے ہر روز کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ خود نظر آ جائے گا میری سوچ اور اسلامی ذکری کی سوچ یہ نماز پڑھے نماز کی دعوت دے اور نیکی میں شامل ہو جائے چینل پہ نیچینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکوں کو دعوت دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا اور ایک لائک کر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ